ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی کم پروگرام سمیسٹر فائیو ایس اول کے لیے آپ کو بیسٹ ریفرنس جو بکس ہیں وہ کونسی پرچیس کرنی چاہیے کس آؤثر کی بک آپ کو پرچیس کرنی چاہیے وہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ اپنے سیلیبس کو ہی جو آپ کا بی کم پروگرام کا سیلیبس ہے اس کو ہی آپ ٹھیک سے پڑھ لوگے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کو کونسے ریٹر کی بک پرچیس کرنی چاہیے جو ڈیلی یونیورسٹی میں جو آپ کے پروفیسٹر ہوتے ہیں اس میں سے بہت سے پروفیسٹر ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں اور مینلی ہر ایک کولیج میں چاہے آپ ایس اول سے بھی ہو ریگولر سے بھی ہو یا انسی ویپس سے بھی ہو آپ کو انہی پروفیسٹر کی بک پریفرگ کری جاتی ہیں سگیسٹ کری جاتی ہیں اور اس جو سگیسٹر میں یہاں پہ ریٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ انہی پروفیسٹر کی بک ہیں ایون میں پرسنلی اگر آپ سے بات کروں تو میں نے بھی خود زیڈ ایس ڈی سے زیڈ ایلی کولیج سے گریجیوشن کری ہے اور سگیسٹر میں وہاں کے جو پروفیسٹر ہیں انہی بھی بکس کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہو تو پرچیس کر سکتے ہو ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھو یہاں پر ٹوٹل چار سبجیکٹس آپ کے بی کوم میں ہوں گے آپ کو ڈسیپین سپیسفک الیکٹیو میں کوئی ایک چوز کرنا ہے ایچ آر ایم اور مارکٹنگ میں سے اور کوئی ایک چوز کرنا ہے فنینشنل منجمنٹ اور انڈسٹریل لاؤز میں سے اس کے علاوہ اسکل انہانسمنٹ میں آپ کو پرسنل فنانس اور انٹرکنورشیف ڈولپمنٹ میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور جنرک الیکٹیو میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی رائٹر آپ کو بتانے چاہیے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں تو پہلا آپ کا سبجیکٹ ہے وہ آپ کا ہے ایچ آر ایم دیکھیں اس کے اگر ہم سیگیشن میں آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ریفرنس رائٹر کے نام لکھے ہوئے ہیں جس میں سے آپ وی راؤ وی راؤ یا ایس رست ہوگی ان کی بک پرچیز کر سکتے ہو یا پھر بی پٹنا ہے اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو بی کم پروگرام میں یہ بات سچ ہے کہ 2019 بیس سے ڈیلی یونیورسٹی کا سیلیبس ریوائس ہوا تھا لیکن یہاں ہر ایک سبجیکٹ کا سیلیبس ریوائس نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ رسگیشن میں آپ کو دیا ہوایا 2018 کی بھی اگر آپ بک پرچیز کر سکتے ہو یعنی بی پٹنا ہے سر کی 2018 کا بھی آپ ایڈیشن پرچیز کرتے ہو تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ گوگل پہ سرچ کرنا بی پٹنا ہے کہ ہیومن ریسورس منیجمنٹ بی کم پروگرام تو وہاں پر آپ کے پاس لنک آ دیں گے ایمازون کے فلپ کارٹ کے تو جہاں پر بھی وہ بک مل رہی ہوگی اس کو کلک کر کے وہاں سے پرچیز کر لینا پرانی بک لینی ہے تو آن لائن مت دیکھنا آپ جانا کسی نیر بائی آپ کی مارکٹ ہو آپ نئی سڑک مارکٹ جا سکتے ہو یا پھر کوئی اور بک مارکٹ جا سکتے ہو پرانی بک وہاں سے چاہیے وی راؤ اور ایس ہست ہوگی اگر پھر بھی آن لائن دیکھنا چاہتے ہو تو میں کوشش کروں گا گیلینٹی نہیں دے سکتا کوشش کروں گا کہ ڈسکرپچن میں کچھ لینکس آپ کو پروائیٹ کرائے جائیں تاکہ وہاں سے ڈائریکٹلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو ایچ ایم کی بک میں نے آپ کو ریکمنٹ کر دی ان تینوں میں سے کوئی بھی بک آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمارا اگلا سبجیکٹ ہے اگر آپ مارکٹنگ چوز کرتے ہو تو پرنسپس مارکٹنگ کے لیے اس میں اگر جو ہم بک ریکمنٹ آپ کو کریں گے اس میں کافی سارے سگیشن ہیں جس میں آپ کو ہم شرما کے اور سواتی اگروال اب یہ سواتی اگروال انہوں نے خود مجھے گریجوشن میں پڑھایا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے نیرو کپور کی بک آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی نیرو کپور یا پھر یہ جو آپ کا ہے یہ ایک ہی نام ہے دو پروفیسر نے ایک ہی بک ساتھ میں مل کر لکھی ہے جس میں آپ کا سواتی اگروال اور کے شرما ہے کویتہ شرما انہوں نے ٹھیک ہے اور یا پھر نیرو کپور پینسپس مارکٹنگ میں یہ دو بک آپ پرچیز کر سکتے ہو اور ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے جو میں آپ کو سگیشن دے رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور بک ہو تو وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو دیکھو یا سیمپل سی بات ہے جسے کی میں نے آپ کو ویڈیو کے بگننگ میں بتایا کہ جو دیلی یونیورسیڈی کی بک آتی ہیں وہ وہاں کے پروفیسر ہی لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پروفیسر نے جو بک لکھی ہے اس کی سگیشن آپ کو اس لسٹ میں ملے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی اور بک ملتی ہے اس میں لکھا ہوا کہ یہ بک کپ کی بک ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کو پرچیز کریے ٹھیک ہے جی اور پینسپل سب مارکٹنگ کا بھی آپ دو تین سال پرانا ایڈیشن پرچیز کر سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا اب ہمارا جو ایک اور سبڈیکٹ ہے ہوئے فنانشل منیجمنٹ اگر آپ ڈسیپنٹ سیکنڈ میں فنانشل منیجمنٹ چوز کرتے ہو تو اس میں بھی آپ کے پاس کابی سارے آپشن رہیں گے جس میں آپ کا پانڈے جے ایم ہے آر پی رستگی آر پی رستگی آپ کا پہلا آپشن رہے گا جے کے سنگ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آر پی رستگی یا جے کے سنگ آپ پرچیز کر سکتے ہو کھان ایم وائی کی بکے اور پی کے جہن کی بکے یہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو کچھ نہیں کرنا اگر آلنائن بک دیکھ رہے ہو سیمپل سے ریڈر کا نام لکھو اور لکھ دو فنانشل منیجمنٹ وہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا کہ فلیپ کارٹ پر ایم ازون پر کون کون سی بک مل رہی ہے اتر وائس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نئی سوڑک مارکیٹ یا کوئی بھی بکس مارکیٹ جاؤ گے وہاں سے آپ بک پرچیز کر سکتے ہو تو فنانشل منیجمنٹ کی میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں آر پی رستگی جے کے سنگ اور یہ آپ کا کھان ایم وائی اینڈ جین پی کے پی کے جین ان کی بک آپ ایزلی پرچیز کر سکتے ہو یا اور بھی ریڈرز کی بک آتی ہوں گی وہ بھی آپ پرچیز کر لیجے گا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اس کے لئے ڈسیپن سپیسفک الیکٹیو میں ایک سبجیکٹ ہے انڈسٹریل لاؤز انڈسٹریل لاؤز کے اندر آپ کو بھارت بوشن اور انڈی کپوے کی بک آتی ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہو اگین بھارت بوشن سر سے میں خود پڑھا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے لئے جی پی شرما دوہرٹارہ ایڈیشن آپ پرچیز کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو انڈسٹریل لاؤز ہے اس میں بھی سیلیبس میں کوئی چینجز نہیں ہے اگر آپ پرانی بھی پرچیز کر سکتے ہو تو چل جائے گا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو جی پی شرما یا پھر بھارت بوشن اور انڈی کپوے کی بک بک آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ انڈسٹریل لاؤز کی میں بات کر رہا تھا اس کے لئے انڈسٹریل لاؤز میں ہی یہاں پر ایک نام ہے سشما روڑا سشما روڑا کی بھی آپ بک پرچیز کر سکتے ہو اگر دوہر سترہ ایڈیشن بھی ان کا چل جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے سکل انہانسمنٹ کے سبجیکٹ آتے ہیں جس میں سے فرس سبجیکٹ آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آپ پرچیز کر سکتے ہو پانڈا ایسے کی بک آتی ہے یا پھر ایس تنیجا اور ایس ایل گھتا کی بک آتی ہے یہ آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد انڈسٹریل لاؤز میں سیکنڈ چویز ہماری پرسنل فنینس کی ہے تو پرسنل فنینس اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی بھی الگ الگ ریٹرز کی بک آتی ہیں مدھوس انہا کی بک آتی ہے یہ آپ پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پانڈت امر ان کی بک آتی ہے یہ آپ پرچیز کر سکتے ہو اس کے بعد جو ہمارا لاؤز سبجیکٹ ہے جنرک الیکٹیو کا جو گئی یہ پرنسپلس آف مایکرو اکنومکس دیکھو پرنسپلس آف مایکرو اکنومکس کی کوئی سپیسیفک بک نہیں آئے گی جس میں سارا سیلیبس کورپ ہو جائے گا مایکرو اکنومکس کا یہ جو سیلیبس ہے بہت ایدھی سیلیبس ہے اگر آپ جنرک پڑھنا چاہتے ہو تو اس سیلیبس کی ہر ایک یونٹ کو آپ گوگل سے سرچ کر کے پڑھو گے تو آپ کو کوئی بھی بک پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پرسنلی آپ کو یہ ایڈوائز دے رہا ہوں بکوز یہ سبجیکٹ میں خود بھی پڑھ کے آیا ہوں گریجویشن میں ٹھیک ہے لیکن اس کی اگر آپ کو بکس کی ریڈنگز چاہیے اس کی نوٹس چاہیے تو میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ دلی یونیورسٹی کے نورت کیمپس میں آپ جاؤ گے تو وہاں پر سینٹ سٹیفن کولیج کے سامنے ڈیلی سکول آف ایکنومکس ہے ڈیلی سکول آف ایکنومکس میں فوٹو سٹیٹ والے فوٹو سٹیٹ والے انکل کی شاپ ہے وہاں پر وہ آپ کو اس کی ریڈنگز پروائیٹ کروا سکتے ہیں وہاں سے اگر آپ چاہو تو اس کو پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہے انٹروڈکشن آئے گا پہلے پھر ڈیمانڈ سپلائے کے بارے میں لاؤ اف ڈیمانڈ لاؤ اف سپلائے اس کے بارے میں یہ تو آپ 11 12 میں پڑھ آئے ہو کنزیومر کروں گا اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوگے تو وہاں سے بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہو فیلحال کیلئے ویڈیو میں اتنی ڈیمانڈ ڈیمانڈ